ڈہری کے وارڈ نمبر تیس کی سماج سے بھی صحف الحق گھر گھر جا کر وارڈ پارست کیلئے اوٹ پانک رہے ہیں صحف الحق نے بتایا کہ جس طریقے سے وارڈ نمبر تیس کی لوگوں کا پیار مل رہا ہے اس کے لئے میں سب کا دل سے دھنے بات دیتا ہوں ساتھی صحف الحق نے کہا کہ اگر جنتہ کا آخر بات ملا تو وارڈ نمبر تیس کی سبھی اسمشیاؤں کو دور کر دوں گا لوگوں کو میرے گھر پر آنا نہیں پڑے گا میں خود ان کے گھر پر جاؤں گا اور شیوہ بھاؤسی کاری کروں گا کیا نام ہے آپ کا میرے نام شہف الحق ہے اور میں وارڈ نمبر تیس کا نباسی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کا دھنے بات آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ پھر کنہ میرے گھر پہ آئے ہیں وارڈ لینے کے لئے اس کے لئے بہت بہت چاہتا ہوں جس طریقے سے وارڈ نمبر تیس میں چناؤں کو لے کر آپ لگتار گھوم رہے ہیں اور ابھی تک آپ کے ستیتی بہت اچھی ہے چناؤں اور لگوگ جتنے کے گار پاوت کیا کہنا چاہیں گے میں اپنے پورے وارڈ تیس کی تمام جنتہ کا سکریادہ کرنا چاہوں گا جس طرح سے وارڈ تیس کی جنتہ جاتی دھرم سوٹ کر کے مجھے سپورٹ کر رہی ہے میں پورے اپنے وارڈ کے تمام بھوٹروں کا سکریادہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بہت ہی پیار اور سنے مل رہا ہے اپنے وارڈ سے کیونکہ میں سورو سے ہی اپنے وارڈ میں لگا رہا ہوں اور جس کا آج یہ مجھے پینا مل گا ہے جنتہ سے کیا پیل کرنا چاہیں گے جنتہ سے میں یہ پیل کروں گا کہ ابھی آٹھارا کو گھوٹنگ ہے اور آپ سبھی لوگ مدداتا اپنے گھر سے نکلے اور جائے اور ہمارا جو چناؤ چین ہے وہ چار نمبر پہ ہے تو آپ سروری ہاتھوں کی ہاتھوں کو منبوت کریں اور مجھے موقع دے کہ میں اس سے بھی جتنا کام گیا ہوں اس سے بھی بڑھ کے کام کروں تاکہ آپ کے وارڈ میں پورے 49 وارڈ میں ایک نام ہو کہ کوئی سماس سے بھی آیا تھا اور کام کر کے گیا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے